اسلام علیکم دو ہزار چوبیس میں چینل کیسے بنانا ہے اس کی آل امپورٹنٹ سیٹنگ جس کا یوٹیوبرز پانچ پانچ ہزار پیا چارج کرتے ہیں وہ سیٹنگ بھی آج میں آپ کو لگا کے سکھاؤں گا پہلے بھی یوٹیوب نے میری یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی چینل بنانے والی لیکن اب اس کو ویڈیو کو ڈیلیٹ ہونے سے پہلے دیکھ لینا اور چینل ہوگا تو آپ پیسے کماؤگے چینل کی امپورٹنٹ سیٹنگ جو کہ بہت ضروری ہے اور آپ نہیں کرتے وہ بھی آپ نے آج سیکھنی ہے اور جا کے دیکھنا ہے اور اس کو کر لینا ہے تو سب سے پہلے چینل بنانے کے لیے آپ کے پاس ایک جی میل کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد یوٹیوب اوپن کرنے کے بعد یہ سویچ اکاؤنٹ کروں گا میں یہاں سے وہ اکاؤنٹ چوز کر لوں گا جس کے اوپر میں نے اپنا چینل بنانا ہے تو یہ میں نے ایک جی میل بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر اپنا چینل بنانا ہے لیکن چینل بنانے سے پہلے سب سے ضروری سیٹنگ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے چینل کا یونیک نام کا ہونا اگر چینل کا نام یونیک نہ ہوا تو آپ کا چینل سرچ میں نہیں آئے گا کسی کو بھی اگر کہو گے کہ فلاں میرے چینل کا نام ہے تو وہ آپ کو نہیں ڈھونڈ پائے گا اس وجہ سے پہلے آپ نے چینل کا یونیک نام ڈھونڈنا ہے تو سرچ کے اوپر آپ کلک کریں گے جو بھی آپ اپنے چینل کا نام رکھنا چاہتے ہیں اس کو یہاں پہ لکھ لیں جیسے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں زین رند ویلوگ اس کو میں سرچ کر لیتا ہوں کہ آیا اس نام سے کوئی چینل ہے یا نہیں ہے تو یہ جو تھری ڈاٹ ہے اس تھری ڈاٹ کے اوپر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فیلٹر کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ آل پہ جب آپ جائیں گے تو چینل کو کر کے اپلائی کر دینا ہے ٹھیک ہے اب زین رند نام سے جو چینل ہوں گے آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ زین رند نام سے کوئی چینل موجود نہیں ہے تو میں یہاں پہ اپنے چینل کا نام رکھوں گا زین رند ویلوگ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ویو چینل کے اوپر جائیں گے تو یہ پینسل کے اوپر ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے پینسل کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ یہ جو نام ہے نام کو یہاں پہ سیلیکٹ کر کے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے زین رند ویلاغ زین رند ویلاغ ٹھیک ہے اس کو ہم سیو کر دیں گے تو یہ سیو ہو گیا اس کے بعد ہینڈل آپ کو آٹومیٹکلی چوز کرنے کا آپشن ملے گا آپ اپنی مرضی کا بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ ڈسکرپشن آپ نے ایڈ کرنی ہے اب ڈسکرپشن لکھنے کا فائدہ کیا ہے ڈسکرپشن لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کو بتا رہے ہو کہ آپ کا چینل کس مطالق ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی ڈسکرپشن لکھ سکتے ہو جیسے کہ ہیلو ایوریون میرا نام زین ہے اور میرے چینل پر آپ کو ڈیلی روٹین ڈیلی ویلاغ تو اس طرح کی آپ نے ڈسکرپشن لکھ کے یہاں پہ سیو کر دینی ہے جلدی جلدی میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ ہمارا چینل یہاں تک بن گیا آپ نے اس کو پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ کس کام آئے گی وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو کینوہ کے اوپر آپ جاؤ گے کینوہ کے اوپر جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے یوٹیوب بینر تو یہاں پہ آپ کے سامنے کافی سارے موڈلز آ رہے ہوں گے آپ انہی میں سے ایک کو سیلیکٹ کر لیں جیسے کہ میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اپنی کوئی تصویر لگا سکتے ہو اس کو ڈیلیٹ کرنے کے یہاں پہ ڈیلیٹ کریں گے ٹھیک ہے ڈیلیٹ ایمیج دین ہم پلس کے اوپر جائیں گے تو اپنی کوئی پکچر یہاں پہ لے کے آئیں گے تو یہاں پہ گیلری میں ہم جائیں گے تو گیلری میں سے میں اپنی پکچر سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو سیلیکٹ کر کے ایڈ پیج کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پکچر یہاں پہ سلیکٹ ہو کر آ جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے فٹ کر لینا ہے یہ ہو گیا اب یہاں پہ آپ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے ایڈٹ کے اوپر جائیں گے تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں زین رند ویلاغ زین رند ویلاغ ٹھیک ہے یہ ہو گیا دیکھو سمپل سا طریقہ ہے اب یہاں پہ ہم یہ الٹے تیر پہ جائیں گے اس کو یہاں پہ سیف کر دیں گے یہ آپ کا بینر تیار ہو گیا اب بینر کے لیے ہم نے یہ بینر جو بنایا ہے اس کو لگانا ہے تو لگانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو آپ کے سامنے اوپر کیمرے کا آپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم جائیں گے کلک کریں گے ٹیک آ فوٹو چوز فرام یور فوٹوز تو یہاں پہ ہم جائیں گے تو یہ ہمارا بینر بنا ہوا ہے اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ سیف کے اوپر ہم کلک کر دیتے ہیں تو ہمارا جو بینر ہے یہاں پہ لگ جائے گا تو بینر ہمارا لگ گیا اب جو امپورٹنٹ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ نے اپنے چینل کی سیٹنگ میں ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے کئی لوگوں کا وائٹی سٹوڈیو اوپن نہیں ہوگا اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ جو آپ کے سامنے اوپر آ رہا ہے یہ کوئی اور چینل لگن ہے میں نے وہی والا چینل لگنا ہے جس کے اوپر میں نے سیٹنگ لگانی ہے تو اس کے اوپر کلک کروں گا سوچ اکاؤنٹ کے اوپر جاؤں گا تو یہاں سے میں یہ زین رید ویلاغ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اگر آپ نے یہ سلیکٹ نہ کیا تو آپ کا وائٹی سٹوڈیو کروم براؤزر کے اندر انٹر آپ نہیں ہو پاؤ گے تو آپ کروم براؤزر کے اوپر آپ جاؤ گے یہاں پہ لکھو گے وائٹی سٹوڈیو لگن ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے وائٹی سٹوڈیو لگن لکھا تو لوگن کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کا مطلوبہ چینل کیونکہ ایک سے زیادہ جی میل جب ہوں تو مطلوبہ چینل آپ کا سامنے آپ کے نہیں آئے گا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں چینل کا لوگو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سوچ اکاؤنٹ کے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے سوچ اکاؤنٹ کے اوپر جانے کے بعد آپ نے وہی چینل سلیکٹ کر لینا ہے جو کہ آپ نے create کیا تھا تو اب آپ کے سامنے جو channel آئے گا وہ ہی آئے گا جو کہ جس کے اوپر آپ نے setting لگانی ہے تو یہاں سے important game start ہوگی وہ آپ نے سمجھنا ہے تو یہ آپ کو ایک نکر میں یہاں پر نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سا setting کا logo یہی وہ setting ہے جس کے پانچ پانچ ہزار پہ آپ بے کرتے ہو تو اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنے کے بعد یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس channel کے اوپر آپ نے click کرنا ہے چینل کے اوپر آپ نے click کر دیا اب یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کی country کونسی ہے تو جب آپ youtube کو بتاؤ گے نہیں کہ آپ کی کونسی country ہے تو youtube آپ کی audience کیسے ڈھونڈے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنی country select کرنی ہے ہماری country پاکستان ہے تو ہم نے یہاں سے اس کو پاکستان select کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے add keywords ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے اپنے channel کو search میں لانا ہے کئی لوگوں کے channel میں چیک کرتا ہوں تو search میں نہیں آتے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ تین اپنے channel کے نام یہاں پہ لکھنا ہے مطلب کہ zen rind vlog ٹھیک ہے zen rind vlog ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہ ہم اس تیر پہ click کریں گے یہ ایک ہمارا جو ہے نا یہاں پہ tag save ہو گیا اب دوسرا ہم لکھیں گے zen rind vlog جوڑ کے zen rind vlog ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو بھی ہم الٹے تیر پہ click کریں گے یہ بھی ہمارا save ہو جائے گا اب تیسرا جو ہوگا ہم لکھیں گے جو ہے نا rind zen vlog الٹ کر کے لکھیں گے ٹھیک ہے تاکہ کوئی جیسے بھی search کرے ہمارا channel ان کے سامنے آئے تین یہ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھو آپ کا channel کس مطالق ہے ٹھیک ہے کسی مطالق تو ہے vlogging ہے sports ہے جب آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو تو اس کے کچھ famous keywords ہوں گے جیسے کہ vlogger کے ہوتے ہیں village vlog daily vlog routine vlog ٹھیک ہے daily routine vlog village life in Pakistan پاکستان پاکستانی village کی زندگی تو ان سارے جو searching keywords ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ put کر دینا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی ایسا ویسا keyword search ہوگا تو آپ کا channel ان لوگوں کے سامنے آئے گا اور یہاں پہ کچھ دو چار اپنی category کے بڑے یوٹیوبرز کے نام بھی add کر دینے سے جب ان کو کوئی search کرے گا تو آپ کا channel بھی search میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اب یہاں پہ جو آپ کو دکت ہوگی وہ ہوگی آپ کو یہ جو feature eligibility ہے نا اس میں ہوگی تو اس کا حل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ جائیں آج کل بڑا problem ہے کہ آپ اپنی مرضی کا thumbnail نہیں لگا پاتے تو اس کے لیے کیا کروگے یہ جو second والا ہے نا اس کو verify phone number کروگے ٹھیک ہے یہ سیدھا آپ کو verification پہ لے کے جائے گا جیز کے اوپر اس time verification نہیں ہو رہی zone کے جتنے number سے بھی میں نے verification کی سب کی verification ہو گئی اس setting کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا poster thumbnail لگا پاؤگے ورنہ thumbnail اپنی مرضی کا نہیں لگا پاؤگے تو یہاں پہ آپ نے اپنا number add کرنا ہے get code کے اوپر click کروگے آپ کو message آئے گا message میں جو ہنسے ہوں گے وہ آپ put کروگے تو آپ کا number verify ہو جائے گا advance setting میں آپ جاؤگے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا content made for kids ہے کہ بچوں کے لیے بناتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ set کرنا ہے yes set this channel as made for kids ٹھیک ہے اگر آپ بڑوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں no set this channel not made for kids تو یہاں پہ یہ کر لیا باقی یہاں پہ کوئی اتنی important setting نہیں ہے اب جو setting آئے گی وہ آئے گی upload default کے اندر اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ visibility کو یہاں پہ بات دھیان سے سمجھنا اس کو آپ نے unlisted یا private رکھنا ہے اس کا benefit کیا ہے کہ جب بھی آپ جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کروگے unlisted ہو کر آپ کے جو ہے نا وائٹی سٹوڈیو میں آئے گی پھر آپ اپنی مرضی کا thumbnail لگاؤگے اس کی SEO کروگے پھر اس کے بعد جب چاہو آپ اس کو public کر دو تو یہاں پہ یا private رکھیں یا unlisted رکھیں advance setting میں بہت سی چیزیں سمجھنے کے لیے یہاں پہ آپ نے category select کرنی ہے category آپ کے چینل کی کیا ہے تو یہاں پہ بے شمار تو یہاں سے آپ نے اپنی category select کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو caption certification ہے اس کے اوپر جب آپ جاؤگے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے this content has never aired on television in the US اس کو آپ نے select کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو license ہے اس کو آپ کیا کریں کہ standard youtube license یہاں پہ کر دیا ویڈیو کی language کیا ہے کہ آپ ویڈیو کس language میں بناتے ہو تو mostly لوگ پنجابی میں بھی بناتے ہیں تو ان کو سرچ کر لینا ہے اگر پنجابی زبان ہے تو پنجابی ورنہ اردو تو youtube کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی audience کونسی ویڈیوز دیکھتی ہے تو یہاں سے آپ نے اپنی language select کر لینا ہے جس language میں آپ نے ویڈیوز بنانی ہے temporarily یہاں پہ کوئی select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ title and description language کہ آپ کس طرح کی description اور title دینا چاہتے ہو کس language میں youtube کو پتا چلے کہ آپ seo کس طرح کی کروگے roman اردو میں کروگے انگلیش میں کروگے کس طرح کروگے تو یہ بھی آپ کو کافی فائدہ دے گا تو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس ساری setting کو آپ نے save کر دینا ہے تو آپ کی مکمل a to z youtube کی setting بھی ہو گئی تو بتاؤ کیسی لگی یہ ویڈیو لائک ضرور آج کر دیں پہلے بھی میری ایسی ویڈیو ہو چکی تھی دعا گو ہوں دو ہزار چوبیس میں اللہ آپ کو کامیاب کرے طریقہ یہ ہے